آپ کو بتائیں پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا آغاز ہو گیا کارکنوں کی بڑی تعداد لیبرٹی چوک پر موجود حکومت گرانے کے لیے نہیں حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں آبا مفیصلے کریں بیروری سازشوں کے راستے بند ہونے تک جتو جہد جاری رہے گی تقریباً چھہ ماہ کے عرصے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا ایک اور لانگ مارچ اسلامباد کی طرف گامزن ہے لانگ مارچ کا آغاز صبائی دالوالحکومت کے مشہور علاقے لیبرٹی چوک سے ہوا پہلے روز پی ٹی آئی اپنے سفر کے دوران فیروزپورا روڈ اچھرا مزنگ داتا دربار اور ازادی چوک میں پاور شو کرے گی مارچ کے دوسرے روز پی ٹی آئی کی اگلی منزل شہف پورا کی تحصیل مرید کے ہوگی جہاں پر پاور شو کے بعد کافلہ گجرامالہ کی تحصیل کاموں کی میں جا کر قیام کرے گا یہاں پر بھی جلسے کے بعد لانگ مارچ گجرامالہ شہر کی طرف گامزن ہوگا شہر میں بڑے پاور شو کا اعلان کیا گیا ہے گجرامالہ کے بعد اگلی منزل سیالکورٹ کی تحصیلیں ڈسکا اور سمریال ہوں گی شہر سمیت دونوں تحصیلوں میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا جس کے بعد کاروام وزیر آباد جا کر رکے گا وزیر آباد میں عوامی لہو کروانے کے بعد مارچ گجرات مہتے گا جہاں پر وزیر اعلیٰ پنچاب چوہدری پروے صلاحی اور سابق وفاقی وزیر مونے صلاحی مارچ کا استقبال کریں گے اور ایک بڑا جلسہ کیا جائے گا یہاں سے اگلی منزل لالا موسا اور کھاریاں ہوگی اس سے اگلی روز مارچ پاکستان تحریک انصاف کے سینے رہنما فواہ چودری کے زلہ جہلوم میں کیا جائے گا جہاں پر سابق وفاقی وزیر مارچ کا استقبال کریں گے اور بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا پھر عمران خان کا لانگ مارچ کجرہ خان سے ہوتا ہوا راولپنڈی چائے کا عمران خان اسلامباد کے جانے بھنڈے کے بارے میں حتمی حکومتی عملی مرتب کریں گے رواد کے مقام پر ہی شماری اور جنوبی پنچاب سرگھوتا چکوہ علمیہ واری بھککر لئیہ کے کافلے لانگ مارچ میں شکل کریں گے